بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ سفر ہمارا ایک ریلیف کے حوالے سے ہے جو لوگ وہاں فسے ہوئے ہیں اور یہاں آنی سکتے بیچارے اور بہت مجبور ہیں ایک دوست نے مجھے فون کیا تھا ان کی فون کی وجہ سے اور الحمدللہ ہم نے سفر شروع کیا ہے یہ سفر مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ کی طرف سے ہے کہ انہوں نے ہمارے اس دیہات کو اپنے دعاوں میں اور اپنے تعاون کے سلسلے میں ان کو یاد رکھا ہے اب الحمدللہ ہم الخیر والوں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جو سارا دن یہ بیچارے فل سروس فریق کے اندر لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ان کی بھی ماشاءاللہ بہت اہم کام ہے اور ہمارے ساتھ سرکار نیوز کے سی او بھی موجود ہیں ڈاکٹر دلمراد صاحب جن کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے ساتھ سفر کیا ہے ان کی بھی توقع شوشل ویل فیر کے ساتھ الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اور آمن سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے یہ استاد محترم متقلم السلام مولانا محمد علیہ السلام غممن حفظ اللہ تعالیٰ ان کا بہت بہت ہم شکریہ عطا کرتے ہیں اور مرکز اہل سنت والجماعت کا جنہوں نے ہمیں اپنے دعاوں میں اور تعاون کے سلسلے میں یاد رکھا اس مشکل گھاڑی میں بھی انہوں نے کسی ساتھی کو چھوڑا نہیں ہے الحمدللہ سندھ کے کئی علاقوں میں اور کئی ساتھیوں سے خصوصاً بھی انفرادن بھی اور اجتماعان بھی انہوں نے کافی ساتھیوں کی مدد کی ہے دیہاتوں کی اللہ تعالیٰ ان کی مہدت کو قبول و منظور فرمائے ان کی اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سفر کو آسان فرمائے میں آہلِ خیر عزراء سے گزارش کروں گا کہ ان حالات میں ان مشکل گھڑی میں ان لوگوں کا خصوصاً تعاون کریں ان کے بس جائیں ان کو جو ہے ان کی حوصل عفضہ کریں ان کے خاص تعاون فرمائے دوائیوں کے ساتھ کمیڈیکل کیم کے حساب سے بھی انشاءاللہ آج ہمارا دعوتو کے ایک علاقے میں جانا ہے اس کے بعد تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اہلِ خیر عزراء سے درخواست ہے کہ آپ بھی کوشش فرمائے خصوصاً ان فسے ہوئے لوگوں کو اپنا سہارہ دیں اور ان کی مدد فرمائے جزاک اللہ خیر و احسن الجزا آپ دیکھ سکتے ہیں بچارے لوگ کیسے کیسے سفر کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے سفر کو آسان بنائے جزاک اللہ یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاوں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاوں گا یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاوں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاوں گا موسیقی